بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹی تو رحمت ہے ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر نکنا تو ایک چھوٹی سی گویا کی آواز آئی وہ کہہ رہی تھی بابا بابا جوچی جوچی میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس ماسوم سی بیٹی نے اپنے بابا کے جوتے بازوں میں مر کر سینے سے نگائک ہوئے تھے اور اپنے بابا کو جوتے دینے جا رہی تھی میں یہ حسین منظر دیکھ کر دم بخود رہ گیا میں نے زبردستی اپنا لکھ پھیل لیا کیونکہ ایسا جذباتی منظر دیکھنے کی تاب نہیں تھی بیٹیا کتنا منفرد اور نازوان رشتہ ہے میں چاک کر بھی اپنے جذبات کو الفاس کا روپ نہیں دے سکتا مجھے اس ماسوم بیٹی کو دیکھ کر اس کی اپنے بابا سے اپنے بابا کے جوتوں سے محبت دیکھ کر چند سان پہلے کا واقعہ یاد آ گیا اببا جی حضور کے ایک دیرانہ دوست تائف وراش تھے ایک دن میں اببا جی کو لے کر ان کی زیانت کیلئے گیا تقریبا نو بجے صبح کا وقت تھا گرمیات تھی بلدی گئی ہوئی تھی اببا جی اور میں ہم دونوں ان کے کمرے میں داخل ہوئے ایک خاتون بابا جی کے سرحانے بیٹی ہوئی تھی انہیں پانکہ جن رہی تھی کمرہ پوری ترتیب سے ساپ سترا تھا اسے قسم کی بدبو یا کوئی گندگی کا نام وہ نشان نہیں تھا بابا جی کے کپڑے بلکل ساپ سترے بیستر پر سفید چادر بابا جی کے جوتے وشمول چپل بن جوتے اور خصہ پانش اور ساپ سترے چرپائی کے نیچے پڑے ہوئے تھے بابا جی چل نہیں سکتے لیکن ان کے جوتے ساپ سترے ہونے کی سمجھ نہیں آئی ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ موبائن کی بین بھجی میری کون آگئی میں موبائن نکال کر باہر آگیا کچھ دیر بعد اببا جی بھی باہر آگئی راستے میں اببا جی سے میں نے کہا یہ خاتون مجھے ان کی بیٹی لگتی ہے اببا جی مسکرائے اور پرمانے لگیں یہ آجی صاحب کی چھوٹی بیٹی ہے اس کے تین بچے ہیں یہ شہر کے دوسرے کنارے پر رہتی ہیں آجی صاحب دو سال سے چرپائی پر ہے ان کی یہ بیٹی صبح بچوں کو ناشتہ دے کر یہاں آ جاتی ہے آجی صاحب کی حدمت میں لگی رہتی ہے انہیں غسل دیتی ہے ان کے کپڑوں کو دوتی ہے آجی صاحب کے سر کی مانش کرتی ہے آجی صاحب کو سرمہ لگانے کا شوکتہ برستور ان کی بیٹی روزانہ سرمہ بھی ڈالتی ہے بیلانز ہر ہر چیز کو پورا خیان رکھتی ہے پھر وہ گیارہ بجے اپنے گھر جاتی ہے بچوں کا دوپیر کا کھانے بنا کر واپس لوٹ آتی ہے بچے خود ہی کھانا کھا لیتے ہیں پھر یہ شام کو گھر جا کر دن کے سارے برطن ہوتی ہے شام کا کھانے بنا کر بچوں کے ہمانے کر کے واپس اپنے آباجی کے پاس آ جاتی ہے اکثر وہ رات کو بھی حاجی صاحب کے پاس رہ جاتی ہے لیکن اگر اس کا بھائی چھٹی آیا ہوا ہو تو پھر وہ رات پر نہیں آتی پھر رات کی خدمت کی ڈیوٹی بھائی کرتا ہے یوں وہ پچھلے دو سال سے مسلسل میکی اور پیکی کی درمیان اپنے آباجی کے لیے آ جا رہی تھے آباجی یہ کہہ کر حاموش ہو گئے اور پھر بڑے بیٹا میں اس میں کمال حاجی صاحب کی داماد کا بھی سمجھتا ہوں جو بیٹی اور باپ کے دنویان رکاوٹ نہیں بنا بلکہ اپنا اور اپنے بچوں کو سکون اور رزمرہ کی تحتیب خراب ہونے پر بھی اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا ہے بہت بڑی قربانی دے رہا ہے بے شک بیٹی اپنے باپ کے لیے بہت قربانی دے رہی ہے لیکن اس کے شوہر کا ساتھ بھی مثالی ہے بے شک بیٹی کا رشتہ بہت انمول اور نازوان اور منفرد رشتہ ہے بیٹی کا رشتہ تام اگر میں قربانی رکھ تو نوغنت نہ ہوگا بیس بائیس سان ایک گھر میں پن کا سپنے دیکھ کر سک اور چین پا کر اپنے بابا اور امہ کے سائے میں جی کر اپنے باپ کے ایک حکم پر آنسو ہاتی تر جھکھائے اس گھر کو جس میں اس کا سب کچھ تھا اس کا بچپن تھا اس کے سپنے تھے اپنے تھے سب کچھ چھوڑ کر آنسو بہاتی رخصت ہو جاتی گئے ایک انجان شخ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ساری زندگی کے لیے گھر چھوڑ جاتی ہیں کتنی بڑی قربانی نے ذرا سوچ کر تو دیکھئے قلیجہ موہ کو آ جاتا ہے بلشبہ بیٹی تو نام ہی قربانی کا ہے چنانچہ بیٹیوں کو جتنا پیان دے سکتے ہیں ان سے جتنی شفکت سے پیش آ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر کوشش کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں مسلط امام احمد کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشادِ گرامی منکون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاد پروایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں اللہ حافظ